موسیقی سپیڈ نیوز کے سپانسر ہیں شفا کلینک شگر کا مکمل علاج ڈائلیسس سے چھٹکارا ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی بیکم اے سیفٹی آفیسر جوائن ڈیپلوما کورسز اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے فرسٹ سپٹمبر کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز شہر مدینہ میں شدید بارشوں کے باعث سلاب آسمانی بجلی گننے کے بھی واقعات کئی گاڑیوں کو پہنچا نقصاد مدینہ منورہ میں بھی باران رحمت کا نزول اسرائیلی فوج کی مسلسل چار روز سے مغربی کنارے کے شہر جنین میں جاری ہتجاری جنین میں بڑے پیمانے پر تباہی مزید درجہ نفرستینی شہری شہید جنین میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان آمنے سامنے کی جنگ اسرائیل کے لیے خونی دن حماس کے حملے میں آئی ڈی ایف سکوائٹ کمانڈر سمیت تین اسرائیلی فوجی حلاق رفع کے نیچے ایک سرنگ سے ملی چھے اسرائیلی یرگمالیوں کی لاشے حماس نے اسرائیل پر لگایا قتل کرنے کا الزام جو بائیڈن نے کہا حماس کو اپنے جرائم کی چکانہ پڑی کی قیمات اسرائیل میں یہودی شہریوں کا اپنے ہی پی ایم نتن یاہو کے قلاف احتجاج اقضاء جنگ بندی یرگمالیوں کی واپسی اور نتن یاہو کے مصطفی ہونے کے لگائے نارے اسرائیلی پوریس کا شہریوں پر تشددتا ایلون مسک کو لگا بڑا جھٹکا برازیل کی سپریم کورٹ نے ملک میں سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس کو کر دیا معطل تو ایلون مسک ہوئے برہم جج کو کہہ دیا ڈکٹیٹر ملک کے بکھر جانے کا قطرہ جیل میں بند سابق پاکستانی پی ایم امران خان کا جیل سے پیغا کہا سیاسی عدم استقام اور دہشتگردی معیشت تباہی کے دہانے پار گجرات پر طوفان اسنا کا اثر لگدار بارش کے بعد سیرابی صورتحال بارش کے درمیان مگرمچوں سے عوام پریشان چوبیس مگرمچوں کو رہائشی علاقوں سے کیا گیا ریسکیو بیف لے جانے کا شباہ چلتی ٹرین میں ایک ضعیف شخص کی کچھ ہندو شہ پسندوں نے کر دی پیٹائی مہاراسترہ کے ناسک میں واقعہ ریلوے کمیشنر نے درش کی ایف آئی آر ملک میں مسلمانوں پر بڑھتے حملے اب ہریانہ کے دادری میں بیف کے شبے میں ایک مزدور کا کر دیا گیا بے دردی سے ختل سنجھے سنگھ کا شدید ردیمل کہا یہ قاتل پوری دنیا میں ہندو مذہب کو کر رہے بطنا ہریانہ دادری میں گور اکشکوں کے ہاتھوں سابر نامی شخص کی مام لینچنگ اسددین ویسی برہم بی جے پی آر ایس ایس کو ٹھہرایا ذمہ دار کہا یہ واقعہ انسانیت کو کرتا ہے شرم سار آٹھ سپٹمبر سے اپوزیشن لیڈر راہول گاندی کا دورہ ایمریکہ موڈی کے منسٹر گریرا سنگھ نے کیا تنز کہا کانگرس لیڈر دل سے غیر ملکی وہ ملک میں رہنا نہیں کرتے پسند تباہی کے بعد وائناڑ میں لوگوں کو مل رہی نجات معمول پر آ رہے ہیں حالات راہول گاندی کا بیان کہا تمام کمیونٹیز کو امدادی کاموں میں تعاون کرتے دیکھنا بہت حوصلہ افضاء وائناڑ لینڈ سلائڈنگ جمعیت علماء ہند کے امدادی کاموں کے مطارف ہوئے سلامتاثرین کھانے پینے کی اشیاء فرہم کرنے پر مولانا مدنی کا ادا کیا شکریہ نوجوان مسائل کے قلاف اٹھائے آواز اپوزیشن لیڈر راہول گاندی نے اپنے واتس ایپ چینل پر نوجوانوں کو دیا پیغام نوجوانوں سے کہا سوال کرے اور مانگے اپنے حقوق مہاراسترہ میں شیواجی مہاراج کی مورتی منہدم ہونے کا معاملہ ویم موڈی نے مانگی معافی ایم پی سنجس راوت نے ایک بنایا نشانہ کہا دیویدن فردنوی سی ماسٹر مائن وہ مہاراسترہ کے بلا مولی علم فلم انڈریسٹری میں جنسی استحصال پر جسٹس ہیما کمیٹی کی ریپورٹ ایک ایکٹرس نے ڈائریکٹر رنجید پر لگایا جنسی استحصال کا الزاب ڈائریکٹر کے قلاف کے اس درج جبلپورتہ ہیدراباد انڈیگو فلائٹ کو بم سے اڑانے کی مری دھمکی ناکٹور میں کی گئی فلائٹ کی ایمیجنسی لینڈنگ ایمیجنسی لینڈنگ کے فوراں بعد تحقیقات شروع ہیدراباد سمیت ایرگانہ بھر میں دو دین سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری نو ازلہ کے لیے ریٹ بارہ ازلہ کے لیے اورینج اور دیگر ازلہ کے لیے یلو الٹ جاری پیر دو سپٹمبر کو تلنگانہ کی تمام تعلیمی اداروں کو تاتیل کا کیا گیا ایلہ تلنگانہ میں جاری زبردست بارش کے درمیان ریاستی حکومت کا اہم فیصلہ تلنگانہ میں بارش سیم ریون تھریڈی نے عدداروں کو ہائی الٹ رہنے کا دیا حکم بی آر ایس امیل حریش راؤ نے حکومت پر ایمیرجنسی قدمات فراہم کرنے پر دیا تلنگانہ میں مسلسل بارش زلے سوریہ پیٹ میں بارش کے سبب ندیہ نالے ابل پڑے سلاب سے بہہ کر آئی دو کاریں اور ایک آٹو کار سے ایک لاش پر آمد حدراباد میں جاری موصلت ہر بارش کے درمیان پرانے شہر کے علاقے حسنگر میں پایا گیا اسطہ مقامی افراد میں دوڑی خوف کی لہر پولیس کو دی گئی اطلاع ترنگرہ میں بھاری بارش ورنگل و بارش کے پیش نظر ہنگامی صورتحال میں گھروں سے نکلے باہر شہر میں جاری مسلسل بارش کے درمیان شہریان حدراباد کو حکام نے دیا مشورہ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سبتمبر دو ہزار چوبیس بروز منگل بعد نماز عشان بمقام پہاڑی شریف بست صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف ویقار پاشا صاحب بیرونی مہمانی خصوصی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب خبلہ نگرانی سنی دعوت اسلامی مالک انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعیرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام تین سو تیرہ میں جو حاضر ہوتے ہیں ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بجنے کی سعادت حاصل کریں گے اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں بامخام پہاڑی شریف بس ٹین بانی جلسہ الہاج محمد حاجی قریشی صاحب کنوینر جلسہ الہاج محمد پاشا قریشی صاحب شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمان شگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو شگر کا علاج ممکن ہے آپ کا انسلین بھی چھوٹ سکتا ہے کٹنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول دائیلیسز کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت ایک بار رابطہ کر کے دیکھیں شگر اور بی پی کے لیے لائیف لانگ نہیں لینے پڑے دوائی دائیبیٹک فوڈ شگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی مکمل مزید تاخیب کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات گارنٹی ٹریٹمنٹ شفا کلینک گوکڑپلی اور ٹولی چوک کیا آپ ہیلٹ اینڈ سیفٹی آفیسر بننا چاہتے ہیں تو جوائن کر یے انڈیا کے سب سے بہترین سیفٹی انسٹیٹیو ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی جو ہیدرباد میں کزشتہ آٹھ سالوں سے نیووش اوشا آئیو ایس ایچ آئی ایس او اور اوٹی ایچ ایم لیول سکس این سیون جیسے انٹرنیشنل ایکسپٹیٹ ساٹھ سے زیادہ ڈپلومہ کوسس کی ٹریننگ فرہام کر رہا ہے ایکسپیرینس فیکلٹی اور فریکٹیکل ٹرینی کے ذریعے بنائیے اپنا مستقبل روشن ہمارے یہاں سے ٹرینی مکمل کرنے والے سٹورنٹس آج بہترین جوبز حاصل کرتے ہوئے انڈیا گلف اور دوسرے ملکوں کی ٹاپ کمپنیز میں اعلیٰ عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی میں لے ایڈمیشل مزید معلومات کے لیے آج ہی رابطہ کریں ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی ملک پیٹ اور ٹولی چوکی